ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے ایک جلتے ہوئے گھر کو دکھاتے ہوئے یہاں فائر فائٹرز ایک بچی کو بچا کر اس گھر سے بہا لے کر آتے ہیں کے بعد ایک پولیس والی آ کر اس بچی سے کچھ پوشتاش کرتی ہے پر وہ لڑکی کچھ بول نہیں پاتی جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے این نام کے لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو فون میں کسی سے بات کر رہی تھی پر تب ہی اس کے پاس کے پونٹ سے اسے عجیب سی آواز آتی ہے اور جب شین اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پونٹ کے پاس پہنچتی ہے تو پونٹ کے اندر سے اچانک ایک ہاتھ آ کر شین کو اندر ڈبا لیتا ہے جس سے شین کی وہی موت ہو جاتی ہے تب ہی پونٹ سے ایک ریڈ کلر کی کینڈی بھی دکھائی جاتی ہے اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے کالج کے کچھ سٹوڈنس کے طرف جہاں پر بیتنام کی لڑکی کو اس کی فرنچ شیلی ملنے آئی تھی اور پھر وہ دونوں ایک روم میں جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں باتیں کر رہے تھے پر تب ہی شیلی کے فون میں ایک کال آتا ہے اور فون دیکھنے پر اس میں شیلی ہی لکھرا آ رہا تھا جو دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور کال پک کرنے پر اس کو دوسری طرف سے خود کی ہی آواز آ رہی تھی جو کافی چلاری تھی جو سن کر وہ ڈر جاتی ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ایک ڈیٹیکٹیو کو دکھاتے ہوئے جسے موگ میں بلایا گیا تھا جہاں جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں اس کی خود کی سسٹر ہوتی ہے جس کے موہ سے ایک ریڈ کلر کی کینڈی نکلتی ہے جو دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہو جاتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے شیلی کو دکھاتے ہوئے جو کہ کالج میں پڑائی کر رہی تھی پر تب ہی اس کو ہیلوسینیشن ہوتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ گھبرا جاتی ہے اس کے بعد پیت شیلی سے کہیں گھومنے جانے کے لیے پوچھتی ہے پر شیلی منع کر کے وہاں سے ایک لائبریری چلی جاتی ہے اور رات کو جب وہ واپس لوٹ رہی تھی اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے پر شیلی کو اس کے آس پاس کوئی نہیں دکھائی دیتا جس کے بعد وہ پیت کو کول کرتی ہے پر تب ہی اسے بس میں ایک عجیب سا آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے ہی گھوڑ رہا تھا جس کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک اور عورت روڑ کے دوسرے سائٹ سے اسے دیکھ رہی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور اسے چلاتا ہوا بیت بھی سن رہی تھی تو وہ شیلی کو بچانے کے لیے گھر سے نکل جاتی ہے پر تب تک شیلی ایک بریج کے اوپر سے کوچ جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون سے کسی کو کول لگ رہی تھی جس کے بعد پولیس والے آ کر شیلی کے موہ سے بھی ایک کینڈی نکالتے ہیں اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے اگلے دن جہاں پر کچھ فرنس مل کر شیلی کی بات کر رہے تھے کہ اس کو کول آئی تھی جس قارن اسے ہیلوسینیشن ہو کر ماری گئی جو کہ ایک لڑکا سن لیتا ہے وہ ان لڑکیوں سے بولتا ہے کہ یہ سب بکوا سے کچھ بھی سج نہیں ہے پر تب بیت آ کر بولتی ہے کہ یہ سب کچھ سج ہے جو سن کر وہ لڑکا کافی گھبڑا جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے پیچھے پیچھے بیت بھی جاتی ہے اور اس سے سب کچھ پوچھتی ہے تو وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ مجھے بھی ایک ایسی ہی کول آئی تھی اور ساتھ ہی مجھے عجیب عجیب سے لوگ دکھائی دیتے ہیں تو وہ در کے مارے وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ آج ہی اس کا مرنے کا ٹائم تھا اور جیسے ہی وہ لڑکا سرک پار کر کے جاتا ہے تب ہی ہمیں ایک عجیب سا آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ کنسٹرکشن سائٹ میں تھا اور تب ہی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک سریعہ اڑ کر اس لڑکے کے آر پار ہو جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے موہ سے بھی ایک ریڈ گینڈی نکلتی ہے جس کے بعد بیت جاتی ہے پولیس چیشن اور وہاں جا کر سبی کی موت کا قارن پوچھتی ہے پولیس آفیسر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جس کے بعد بیت بولتی ہے کہ سبھی فرنس کے مرنے کے بعد ان کے موہ سے ریڈ گینڈی نکل رہی ہے جو کہ دیٹیکٹیف سن لیتا ہے اور پھر جب بیت باہر جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ ایسا ہی کیس میرے بہن کے ساتھ بھی ہوا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے موہ سے ایک ریڈ گینڈی نکلی تھی اور وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک نرس تھی تو بیت بولتی ہے کہ ہماری ایک شین نام کے فرنس تھی وہ بھی نرس تھی جو سن کر وہ تھوڑا کچھ سمجھ جاتا ہے اور پھر اپنا کارڈ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد بیت گھر آتی ہے اور وہ گھر آنے کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کی جو رومیٹ تھی وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بیت کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ مجھے بھی باقی لوگوں کی طرح کول آیا تھا جو سننے کے بعد وہ اسے تھوڑا سا سہارہ دیتی ہے اور ساتھی اس کے فون کے بیٹری نکال دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اب کسی کا کول نہیں آئے گا جس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں سونے چلے جاتی ہے پر آدھی رات کو اس لڑکے کا فون رنگ ہوتا ہے اور چیک کرنے پر اس میں ایک میسیج تھا جس میں کل شام ساڑھے آٹھ کے قریب موت کا ٹائم تھا جو دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتی ہے اور اس کے موت کی خبر لگ بگ سبی کو پتا چل گئی تھی تب ہی اگلے دن ایک آدمی آ کر بیٹ کی فرنڈ کو بولتا ہے کہ اگر تم اپنی موت کا لائف شو ہمارے شو میں کرو گی تو ہم تمہارے موت کے ثبوت لے پائیں گے جو سن کر بیٹ اس آدمی کو منع کر دیتی ہے اور اپنی فرنڈ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پر وہ آدمی اس کے فرنڈ کو کارڈ دے دیتا ہے گھر آنے کے بعد بیٹ اپنی فرنڈ کو سمجھاتی ہے کہ تم ایسی فالتوں کی چیزوں بھی مت پڑو جس کے بعد بیٹ کے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے جہاں پر ڈیٹیکٹیو آیا ہوا تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اسے اس لیڈی کے گھر کا پتا مل گیا ہے جہاں سے یہ کال آنے شروع ہوئی تھی تو وہ دونوں مل کر اس لیڈی کے گھر جاتے ہیں یہاں جانے کے بعد وہ تھوڑے چاند بین کرتے ہیں اور تب ہی ڈیٹیکٹیو کو ایک سیڈی ملتی ہے اور پلے کر کے دیکھنے پر انہیں پتا لگتا ہے کہ اس لیڈی کی دو بچیاں بھی تھی پر وہ سیڈی کافی تھوڑی تھی جس کے بعد وہ ادھر ادھر ڈھونٹے ہیں پر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور تب ہی ڈیٹیکٹیو کو ایک آستما کا پم بلتا ہے اور اسے پریس کرنے پر کافی عجیب آواز آتی ہے جو سن کر بیٹ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں پولیس ٹیشن جاتے ہیں اور ان کی فیملی کے بارے میں سب کچھ پتا کرتے ہیں اور تب ہی انہیں پتا لگتا ہے کہ اس فیملی کی جو سب سے چھوٹی والی بچی تھی وہ بچ گئی ہے اور پھر وہ ایک اورفرنیج کا پتا بھی لگوالیتے ہیں جہاں پر وہ بچی رہتی ہے تبیبیت کی نظر ٹیوی پر پڑتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی فرنڈ اس شو میں چلی گئی ہے جس کے بارے میں ایک آدمی پوچھنے آئے تھا تو وہ اسے بچانے کے لیے اسی چرچ کی طرف جاتی ہے جہاں پر یہ پورا شو ہونے والا تھا اور ہم دیکھتے ہیں چرچ میں بہت ساری کینڈلز لگی ہوئی تھی اور بیت اپنی فرنڈ کو روکتی ہے پر وہ اسے سوری بول کر فون کار دیتی ہے تب ہی بیت کی فرنڈ کو عجیب عجیب سے ہلوسینیشنز ہونے لگتے ہیں جیسے اسے جیجس کریس میں کوئی بھوت دکھ رہا تھا تب ہی چرچ کی ساری کینڈلز بچ جاتی ہے اور ایک ادرکش آدمہ آ کر اس لڑکی کو بھی مار ڈالتی ہے اور جب تک بیت پہنچتی سب کھیل ختم ہو چکا تھا اور اس لڑکی کے موہ سے بھی وہی ریڈ کلر کی کینڈی نکلاتی ہے جیسے ہی وہ لڑکی مرتی ہے تب ہی بیت کو بھی اسی لڑکی کے فون سے کول آ رہا تھا جو دیکھ کر بیت کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کے لئے بھی صرف کل شام تک کا ٹائم تھا اور پھر ڈیٹیکٹیو اور بیت مل کر اس آرفنیج میں جاتے ہیں جہاں پر وہ سب سے چھوٹی بچی تھی جہاں جانے کے بعد انہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی جب سے یہاں آئی ہے تب سے ایک اکشن نہیں بولی جو سننے کے بعد وہ دونوں کافی حیران ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹیکٹیو اس بچی سے کچھ پوچھنے جاتا ہے پھر وہ لڑکی اسے دیکھ کر کچھ نہیں بولتی اور اپنے ٹیڈی بیر کی ہارٹ بیٹ سننے کا ناٹک کرتی ہے جو دیکھ کر وہ دونوں کو سمجھ نہیں پاتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جب گاڑی میں بیت بیٹی ہوتی ہے تب ہی اسے اس لڑکی کے پیچھے ایک آتما دکھائی دیتی ہے جو کہ فیسلس تھی جس کے بعد ڈیٹیکٹیو اور بیت الگ الگ ہو کر اس کیس کی چھانبن کر رہے تھے بیت کو پتا چلتا ہے دیکٹیو کو کار میں بیٹھ کر کال کرتی ہے میں اسی ہسپیٹل جا رہی ہوں جہاں پر اس چھوٹی بچی کی مدر مری تھی جس کے بعد بیت اس ہسپیٹل میں پہنچ جاتی ہے پر اس ہسپیٹل میں تالہ لگا ہوا تھا جس کے بعد بیت وہاں پر بیک ڈور سے اندر گز جاتی ہے اور اندر جانے کے بعد بیت کو ایک عجیب سی عورت دکھائی دیتی ہے اور جب بیت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو ایک آدمہ آ کر اسے کھیچ لیتی ہے پر تب ہی وہاں پر ڈیٹیکٹیو بھی پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر سب ہی دروازے بند ہو چکے تھے جس کے بعد انہیں ایک دروازہ کھلا ملتا ہے پر وہ ایک روم تھا جہاں جانے کے بعد ڈیٹیکٹیو کو آدمہ باہر دکھل دیتی ہے جس سے جھٹکے سے وہ بہوش ہو جاتا ہے اور تب ہی بس اس روم میں لوک ہو جاتی ہے پر بیت کی نظر ایک ائر ڈیکٹ پر پڑتی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور آگے جانے کے بعد اسے فون دکھائی دیتا ہے جس سے کال ہو رہی تھی تو وہ فون کو لینے جاتی ہے تب ہی وہاں پر اسے جلی ہوئی ایک لاش دکھائی دیتی ہے تو وہ فون اسے کھیچ لیتی ہے پر تب ہی وہ لاش جندہ ہو کر بیت کے پیچھے پیچھے آتی ہے تو بیت اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے نہ مارے اور اسے چھوڑ دے وہ جلی ہوئی لاش بیت کو تھوڑے دیر دیکھتی ہے اور پھر بیت کو سوری بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور تب تک ڈیٹیکٹیو بھی جاگ گیا تھا اور وہ بیت کو بچانے اندر آ جاتا ہے جس کے بعد بہت ساری پولیس بلائی جاتی ہے اور بیت کو شرکشت گھر لائی جاتا ہے جس کے بعد ڈیٹیکٹیو وہاں سے آفنیٹ چلا جاتا ہے اور وہاں کے کیا ٹیکر سے پوچھتا ہے یہ بچی اپنے ساتھ کچھ لے کر آئی تھی تو وہ بولتی ہے کہ یہ بچی کے پاس صرف ایک ڈال تھی جس کے بعد ڈیٹیکٹیو اس ڈال کو دیکھنے لگتا ہے جہاں پر تھوڑا دیکھنے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ اسی کے اندر کیمرہ ہے جس کے بعد وہ کیمرے کے اندر سے ایک سیلی نکالتا ہے اور اسے پلے کر کے دیکھتا ہے جہاں پر ہمیں پتہ لگتا ہے اس بچی کی بڑی بہن ہی اپنی چھوٹی بہن کو ہمیشہ سے بولی کیا کرتی تھی جیسے کہ کبھی چاکو سے ماننا کبھی ڈنڈے سے ماننا اور پھر ماننے کے بعد وہ بچی اپنی چھوٹی بہن کو ایک کینڈی دیا کرتی تھی جس سے وہ اپنی موم کو کچھ نہ بتائے پر ایک دن اس کی مدر سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور اپنی بیٹی کو ہسپیٹل لے جانے لگتی ہے پر جانے سے پہلے وہ اپنی بڑی بیٹی کو روم میں لوگ کر کے چلی جاتی ہے اور اسی ٹائم اس کی بڑی بیٹی کو استما کا اٹیک آتا ہے جب وہ اپنی مدر کو کال کرنے لگتی ہے تو وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور وہیں ماری جاتی ہے جو ڈیٹیکٹیو اور کیا ٹیکر دونوں دیکھ رہے تھے اور تب ہی پیچھے سے وہ چھوٹی بیبی بھی آ جاتی ہے ڈیٹیکٹیو کے پوچھنے پر وہ بولتی ہے کہ میری بہن ہمیشہ مجھے ڈرائیا کرتی تھی اور مارنے کے بعد ایک کینڈی دیا کرتی تھی اور وہ کینڈی دیکھ کر ڈر جاتا ہے جس کے بعد ہم بیٹ کو دیکھتے ہیں جس کے گھر میں نوک ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر ہم ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں جو کہ بیٹ کو ساری بات بتا دیتا ہے جس کے بعد پھر سے بیٹ کے گھر میں نوک ہوتا ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو میڈ نور کی طرف جانے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ چک کرنے کے لیے آنکھیں دروازے کے پاس لگاتا ہے تب ہی بار سے ایک چاکو آ کر اس کے آنکھوں پر سٹیپ کرتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اور بیت بس روتی رہ جاتی ہے اور جیسے ہی گیٹ کھلتا ہے ہم اس سے بڑی بچی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی بہن کو بلی کیا تھا جس کے بعد وہ بیت کو بھی ماننے کے لیے آگے بڑھی رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کی مدر کی سول آتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے جس سے بیت کی جان بچ جاتی ہے اور پھر اس کی مدر کی سول بھی وہاں سے معافی مانگتے ہوئے چلی جاتی ہے اور فائنلی ہم بیت کو زندہ دیکھتے ہیں پر تب ہی ہم بیت کے فون کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک اور نمبر ڈائل ہو رہا تھا مطلب ابھی بھی اس لڑکی کی آتما یہاں سے نہیں گئی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے تینکو فور وچنگ با بائی